ہلو بین اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ بڑھی ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں کی جاریس ہے کہ اس گرمی میں کبوتر کو تھنڈا کیسے رکھے تاثیر کم کیسے کرے تو یہ ویڈیو اس کے لیے ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگنے والی ہے تو یہ پانی کے اندر کنڈے کے اندر آپ دیکھ رہے دانا ایڈ ہے سر باجرا ہے مکہ ہے گیہوں ہے اور دال ہے زوار ہے تو یہ پانچوں دانا میں نے آپ لوگوں کو پیچھلے ویڈیو میں بتایا ہوگا پہ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ لوگوں کی گزارس ہوتی ہے کہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ دانا خراب آتا ہے اور تھنڈک کے لیے تو یہ سب سے پیسٹ آپسن ہے دانا بھی آپ لوگوں کو دھل جائے گا اور گندگی دیکھیں جیسے کی اوپر آگئی ہے دو تین پانی سے واش کر دینا ہے آپ لوگوں کو اور جو کچھ رہا ہوگا آ جائے گا اور آپ لوگوں کو اڑانے سے پہلے کووٹر اڑانے سے پہلے آپ لوگوں کو پانی میں دھوکے ڈال دینا ہے پیسٹری کا سب سے پیسٹ جو ہے گرمیوں کے دنوں میں یہ ہے ایک نمبر کا جسے کیتے ریزلٹ ملے گا کیونکہ کووٹر اس سے تھنڈک رہے گی کیونکہ پانی میں جب دانا بھیگنے کے بعد اس کی تاثیر کم جائے گی تو دانا بلکل تھنڈا ہو جائے گا اور کووٹر کو آرام پہنچائے گا تھنڈک میں اڑنے کے آبازے وہ آئے گا جب دانا چکھے گا آپ لوگوں کو ایسے ہی کرنا ہے میں بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو دانا کم سے کادے گھنٹے پہلے ہی گیلہ کر دینا ہے جیسے آپ لوگوں نے کووٹر کھولے اڑائے کنڈے میں ڈالا دانا اور دھوکے رکھ دیا جیسے ہی کووٹر اتر کے آئے تیس منٹ تس منٹ پندرہ بیس منٹ تسلی لیندے کووٹر کو سانس اچھے سے اس کے بعد دانا ڈالے اور دیکھے کووٹر دیکھے ماشاءاللہ کتنی جلدی تھنڈا ہو جائے گا تو سب سے بیسٹ آپسن یہ ہے کہ کووٹر کو تھنڈا کس طرح سے گے جائے پانی تو آپ لوگوں کو اگدم سیادتہ کے ساتھ دینا نہیں ہے کووٹر کو نہیں تو کووٹر کے چاند سے یہ پچھنے کے بہت زیادہ ہے کیونکہ کووٹر کو اگدم جھٹکا لگتا ہے کہیں سے آپ دھوپ میں سے آتے ہیں اور پانی بیجے تو آپ لوگوں کو پتہ سل جگہ کیسا لگتا ہے سیم ویسے ہی کووٹر کے ساتھ ہے آپ لوگ آئیں کووٹر کو ریسٹ کرنے دے بیٹے سانس لینے دے کم سے کم بیس پچیس منٹ اس کے بعد آرام سے دانا دینے کے بعد آسٹ میں بلکل پانی دینا ہے کہ کووٹر کی بلکل تاثیر ختم ہو جائے اڑنے کے بعد جو آئے تو یہ جو بیسٹ اپسن ہے سب سے بڑیا اس کے بعد کووٹر تھنڈک ہو جائے گا پھر اگلے دن نیکس ٹی بیسے ہی کرنا ہے ڈیلی کا روٹین بنا لے اس گریوں میں اس طرح سے دانا دینے کا دیکھیں ماشاءاللہ آپ کا کووٹر کہیں جانے والا اور کتنے اچھے طریقے سے اڑے گا آپ لوگوں کے سان بہت تھنڈک بھی رہے گی جو موہ پھاڑنا موہ پھاڑتا رہتا ہے وہ بھی کم کرے گا اس دانے سے آپ لوگوں کو دانا دکھا دیتے ہیں کوئی یہ دیکھیں بلکل چلڈ تھانا دانا بلکل چلڈ ہو رکھا ہے میرے ہاتھوں کو پتا چلڈا ہے اور جتنا بھی کچرا ہے اوپر جو فانس وغیرہ ہے ساری آ جاتی ہے کہ اوٹر کی گلے میں نیٹ کہے گی اگر آپ بچے کو بھرائی کرا رہے ہیں تو اس طرح سے دانا دیجئے بیسٹ اوپشن ہے آئی ہو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی مجھے کمنٹ کر کے بتانا کمنٹ سیکشن میں اللہ حافظ